ایڈ کیو بھارت نے پاکستان پر بڑی تیزی سے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے اور اس ہفتے انہوں نے بغیر بتائے ایک اپنا بلسٹک نزائل دیفنس سسٹم انہوں نے تیار کیا ہے اس کا جو انٹرسیپٹر نزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بے آف بنگال میں ہوا ہے بھارت کی دوسری سائٹ پر بنگادش کے قریب مطلب ہمارے حدود کے قریب نہیں تھا پاکستان کے لیکن جو خطرناک پہلے ہوئے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہے ہم میں آپ اس میں ہم نے ٹیگ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ہم دنوں نیوکلیو پاور ہیں ہم پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کا نزائل ٹیسٹ کریں گے یا بھارت نزائل ٹیسٹ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہلے ایک گھنٹہ پہلے یا تھوڑا سا وقت پہلے ہم بتائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کوئی بھی سمجھ جائے ایک مسٹیکن لی ایک مسلسٹیننگ ہو جائے کہ شاید دوسرا ملک ہمارے پر حملے کرنے جا رہا ہے اور ہم بھی کچھ ایسا اکدامات کر دیں اور پھر ایک چین ریاکشن شروع ہو اور جنگ چھڑ جائے تو اسے روگنے کے لیے یہ معاہدہ ہے لیکن بھارت نے اس افتی جو ٹیسٹ کیا ہے پندرہ مئی کو اس میں پاکستان کو نہیں بتایا اور میں آپ کو بتا ہوں اس صورتحال بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ بھارت نے بڑی تیزی سے سی پیک کے خلاف اور جو گلگت بلتستان میں جو کام ہو رہا ہے سی پیک کے حوالے سے اس کے خلاف چین کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے اور یہ جو پریشر ڈال رہا ہے اس کے برعکس جو ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے جو حکومت کو دفاع کرنا چاہیے حکومت کو بولنا چاہیے وزیر آزر نواز شریف صاحب کی حکومت اس معاملے میں سے کمپلیٹلی غافل ہے بلکل کوئی کام نہیں ہو رہا اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تھوڑی سی کہ تقریباً ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ چین گئے ہیں اسی حوالے سے سی پیک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے چین کی آلق عسکری اور سیاسی قیادت دونوں سے بات کرنے کے ہیں سی پیک کے حوالے سے اور این اس سے کوئی ایک یا دو دن پہلے جو ہے آپ کو پتا ہے وہ جو واقعہ بہت افسوسناک کہ وزیراعظم صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور این وہ گلگت بلتستان جس کو کلین کر رہا ہے بھارت کی یہ ہمارا حصہ ہے اور بقاعدہ کل یا آج میرے خیال میں جو ترجمان ہیں ان کی دفتر خارجہ کا ان کی منسٹری کے فارن افیرز جو ہے بھارت کی بقاعدہ وہ بڑے کانفیڈنس سے آکے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھتا ہے یہ آپ سکرین پہ شاید ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور وہ آکے بڑے کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ ہم نے ہائیس لیول کے اوپر چین میں ان کو بتا دیا ہے کہ چین خبردار رہے اور جو پاکستان بقول ان کے کہ جو پاکستان کا مقبوضہ علاقہ ہے یہ گلگت بلتستان یہاں پہ چین انویسمنٹ نہ کرے تو وہ اتنے کانفیڈنٹلی وہ یہ کام کر رہے ہیں ہماری طرف سے حکومت جو ہے وہ بلکل سوئی بھی ہے سونے کا عالم یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب تاجکستان جاتے ہیں اور وہاں پہ گلگت بلتستان کو بقاعدہ میپ میں جو لانچنگ سرمنی تھی اس گیس پائپ لائن کی اس گیس پائپ لائن نہیں اس کی پاور لائن کی اس میں جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں گلگت بلتستان کو بہارت کا حصہ دکھایا جاتا ہے یہ کوئی تقریباً گھنٹے کے لیے یہ صدور وہاں پہ اور وزیراعظم صاحب خود کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا پروٹیکول ہمارے لوگ جن کو یہ کریکشن کرانے چاہیے تھی یا کم اس کم اردوگان ترکی کے جو اردوگان صدر ہیں ان کی طرح ہمارے وزیراعظم صاحب یہ روک کے دنیا کے سامنے دکھا دوتے یہ پوری لانچنگ سرمنی رکواتے اور کہتے کہ جب تک یہ پٹی نہیں لگے گی بھارت کے نام کے اوپر جو کہ گلگت بلستان پہ انڈیا لکھا رہا تھا اس وقت تک میں لانچنگ سرمنی اسٹارٹ نہیں سکتی میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ملک کا میپ جو ہے غلط ہے اور وہ بھی اس ملک کا نام میرے ملک کے میپ پہ ڈال دیا گیا جس سے ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے یہ نہیں کیا اور سنوے میں آ رہا ہے کہ چائنیز سائیڈ نے بڑا اظہار برہمی کیا ہے بڑے وہ پریشان ہیں اس بات سے یہ کیسے ہو گیا کہ آپ اتنے بڑے پاکستان کی پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہیں اور گلگت بلدستان جس پہ مسلسل بھارت دباؤ بڑھائی جا رہا ہے اس پہ آپ نہیں بول رہے اور میں آج کے پروگرام میں اتنا وقت تو نہیں کیا میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ پرسو جو ہے وہ بھارت کے وزیراعظم موڈی ایران جا رہے ہیں اور بھارت کی جو ائر فورس ہے وہ متحدہ عرب امارات جو کہ پاکستان کا قریب ترین الائے کسی وقت تھا ان کی ائر فورس کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ مشقے وار گیمز کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ سارا ہمارا ہی نیبر ہڈ ہے ایران گلف یو اے ای یہ سب پاکستان کا مغربی نیبر ہڈ ہے ویسٹرن نیبر ہڈ ہے یہ ہمارا تو یہاں پہ یہ اتنی تیجے سے بھارت جو ہے آپ کو گھیر رہا ہے اور اس کے برعکس جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس وقت بلکل سوئیوی ہے کوئی ایکشن ہماری حکومت کی طرح سے نہیں ہورا سچوئیشن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی حالات تیجی سے بگڑ رہے ہیں اور پشلے ہفتے امریکیوں کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے اور افغانیوں کو بھی افغان حکومت کو بھی معلوم ہو گیا کہ جو پاکستان میں جو حکومت ہے اس وقت اور وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں یہ حکومت بلکل انٹریسٹڈ نہیں ہے گورننس کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ تورخم بورڈر کے بند ہونے کا آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تورخم بورڈر بند ہوا ایڈمنسٹریٹیو ایشوز ہیں ہوتے رہتے ہیں تورخم تین دن تک بند رہا ٹریڈ بند ہو گئی لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا بالآخر افغان سفیر کو اس نے جب تمام دروازے حکومت کے کھٹ کھٹائے اور کوئی حل نہیں نکلا اور دیکھا انہوں نے خود کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کمپلیٹلی ان کی جو ٹیم ہیں وہ کبھی بزی ہے وہ پینما لیکس میں بزی ہے تو انہوں نے جا کے بالآخر جیچ کیو کا دروازہ نوک کیا اور آرمی چیف سے جا کے ملے جو افغان سفیر ہیں پھر جا کے وہ معاملات جو چھو بھی ایڈمنسٹریٹیو ایشوز تھے وہ تیہ ہوئے اور تورخم کا دروازہ کھلا یہ میں کوئی پچھلے سال یا کوئی پچاس سال پرانی سٹوری نہیں سنا رہا یہ ابھی کی ہے چند دنوں کی ہے یہ چار پانچ دن ہفتے کی سٹوری ہوگی جس میں آئیے افغان سفیر جو ہیں وہ ملنے گئے تھے آرمی چیز سے پھر جا کے یہ تورخم کھلا اور یہ مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمی ہے گورمنٹ ہماری بالکل غائب ہے گورمنٹ کا اس وقت جو جیسے میں آپ کا پچھلے سیگمی میں بتایا تھا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کس طریقے سے جو ملک گیر جو یہ مہم ہے اتصاب کا جو عمل ہے اسے روکا جائے اور وہ اس وقت آکے اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونے چاہیے وہ آکے رکھ چکا ہے پارلیمنٹ کے دروازے پہ لیکن یہ کب تک رکھا رہے گا اور واقعی یہاں پہ ختم ہو جائے گا اس پہ کیا ہوتا ہے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے تو یہ صورتحال ہے بھارت پریشر بڑھ رہا ہے افغانستان کے اندر بھارت پریشر بڑھ رہا ہے گلگت بلدستان میں پریشر بڑھ رہا ہے ایران میں جا کے پریشر بڑھانے وہ جا رہے ہیں پھر سے ابھی مودی صاحب جو ہیں یو اے ای کے ساتھ پریشر پاکستان کے اوپر وہ ہمارے خطے میں بڑھ رہے ہیں تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں ہماری حکومت کہا ہے ہماری حکومت نہیں